دوستو ساتھیو آج ہم گاؤں کے ان کھیتوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو بلکل تیار ریڈی ہے یہ ایک جب اس طرف سے جوتتے ہیں تو اس کو چاس بولتے ہیں اور جب اس طرف سے جوتتے ہیں تو اس کو سمار بولتے ہیں اس کے بعد چونکی دیتے ہیں آج کل تاوہ بھی چلتا ہے اس کے بعد ساتھی ساتھ بلکل کہہ سکتے ہیں آپ کہ تاوہ کے بعد فارا بھی ہے اور آپ روٹا ویٹر بھی ہے یہ کھیت میں گہوں ہوا ہے گہوں اس لیے بول سکتے ہیں اور یہ اور اس کے سامنے والا کھیت بلکل تیار ہے کس کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں گہوں کی بواہی اگر دیکھائیں گے آپ مٹی کو تو گہوں کیا گیا ہے گہوں in the sense ویٹ اس لیے کہ یہ کیاری بنی ہوئی ہے اور یہ تیار ہے کس کے لیے یہ دونوں کھیت مکہ جنڈا پاپکن کے لیے سامنے دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی کیاری جب گہوں بوہ دیتے ہیں چھیٹ دیتے ہیں باؤگ بولتے ہیں اس کو باؤگ کر دیتے ہیں تو اس میں کیاری بناتے ہیں پٹاری تاکہ پٹون میں آسانی ہو ایک دو تین یہ بلکل تیار ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں بھی مکہ کیا جائے گا یہ ریڈی ہے اب اس کے بعد یہاں سے لے کر کے بوائی کرتے ہیں اچھا جوتائی کے بعد بوائی کرتے ہیں اور بوائی کے بعد پھر پٹیاری بناتے ہیں ریکھا کھڑا کرتے ہیں تاکہ پانی آسانی سے پٹ سکے اور اس کے بعد پھر گہوں کی فصل مکہ کی فصلی سے تیار ہوتی ہے یہ بھی تیار ہے تو آج اپنے گاؤں کے کچھ کھیتوں کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں مٹی جو ہوتی ہے یہاں کے عام طور سے وہ بلے کالی ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے اس میں ان سب کھیتوں میں دھان کی فصل ہوئی تھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس کے نمونے ہیں اور دو تین باتیں یہ ہیں اب اس لیے بھی بول سکتے ہیں کہ یہاں پر جو کھیت ہے اس لیے کالی مٹی ہے اور مضبوط مٹی ہے کہ سہلابی علاقہ یہ ہے اس لیے جب سہلاب کے دنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جون کے بعد سے جولائی آگست سیپٹمبر اکٹوبر تک اس میں پانی رہ کرتا ہے اکٹوبر میں آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے نومبر کے آخری جیسے چل رہا ہے دس پندرے نومبر کے بعد سے کھیتی ہوتی ہے دھان کے کٹنے کے بعد یہ گاؤں سے متصل علاقہ ہے اور آگے چل کر کے گاؤں باغی چاہ باغ شام کا موسم ہے سورج دیکھ سکتے ہیں غروب ہوا چاہتا ہے اس وقت میری گھڑی میں چار بج کر کے دیکھ سکتے ہیں سین تیس منٹ ہوئے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ بیہار ترقی کر رہا ہے آپ گاؤں دیہات کے ساتھ ساتھ پٹون والے علاقے میں کھیتوں میں بھی کئی کئی تار الیکٹرک وہ لگے ہوئے پول ہیں کھمبا ہے اس کے بعد ٹرانسفرمر ہے تاکہ اس سے بجلی برقی کی سربراہی کی جا سکے اور لوگوں کو پٹون کرنے میں آسانی ہو چونکہ جب سے دیزل پٹرول مہنگا ہوا ہے حکومتیں چاہتی ہیں کہ الیکٹرک جو ہے گاؤں دیہات کے ساتھ ساتھ شہر کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ کھیت اور کھلیہانوں تک بھی پہنچے آم تو سے پرندے جو ہیں وہ صرف کوا دکھائی دیتا ہے پرندے اب تقریباً ناپید ہیں بہت سارے پرندے ہوا کہتے تھے بچپنے میں بھوگلا تھا بھوگلی تھی مینہ تھا توتاوہ تھا اس کے بعد پھودکی تھی گوریہ تھا اس کے بعد اور بھی بہت سارے پرندے ہوا کہتے تھے شام کو جب اس باغ پہ آتے آپ تو شہر چہانے کی تہتہانے کی بلبل کی آواز گوریہ کی آواز کووے کی آواز گید کی آواز چیل کی آواز باز کی آواز بہت ساری آوازیں سنائی دیتی تھیں جنگل ہوا کہتا تھا جنگل میں بھی چھوٹے موٹے جیسے کہ گیدر ہے لومڑی ہے کھٹاس ہے نڑیا ہے وغیر وغیر جو علاقہ ہی زبان وہ سب ہوا کہتے تھے لیکن وقت بدلہ فکر بدلی اب تقاضی اور ہیں حالات بدل گئے زمانے بدل گئے وقت بدل رہے ہیں فکر بدل رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے کھیت ہو کھلیان ہو جو جنگلات تھے اس کو کٹائی کر کے اس وہاں پہ بوائی کی جاتی ہے تو آج اپنے گاؤں کے یہی سب دکھا رہے ہیں یہ سب سارے کھیت بلکل ریڈی تیار ہیں کچھ میں باؤگ اور بوائی ہو چکی ہے کوئی بوائی کے لیے انتظار میں ہے تو آپ کے اپنے پیارے دوست خوشتر جامعی کو ہریوا کھیت سے دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں کسی نئی جگہ نئی ویڈیو کے ساتھ بہت بہت شکریہ thank you so much